روزے دار آدمی اگر روزے کی حالت میں استنجا کرے گا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پاکھانے کا جو مقام ہے اس کو ٹائٹ کرے اور سانس کو روک کر کے رکھے اور پھر اس کے بعد استنجا کرے اسلام علیکم فرینڈز دوستو ویسے تو پاکستان میں کافی جید عالم حضرات موجود ہے لیکن ہمارے ہاں کچھ ایسی مولوی صاحبان بھی موجود ہے جن کی باتیں اور حرکتیں دیکھ کر آپ ہانس انسکر پاگل ہو جائیں گے تو دوستو آج ہم آپ کو پاکستان کے کچھ مزایہ ترین مولوی حضرات دکھانے والے ہیں مگر اسے پہلے آپ لوگ اس گزارش کے ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں سب سے پہلے اس مولوی کی بات کرتے ہیں ویسے اس مولوی کو 21 توپوں کی سلامی دینی چاہیے اس کی باتیں سن کر آپ بھی پریشان ہو جائیں گے کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ کہ روزے دار آدمی اگر روزے کی حالت میں استنجا کرے گا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پاکھانے کا جو مقام ہے اس کو ٹائٹ کرے اور سانس کو روک کر کے رکھے اور پھر اس کے بعد استنجا کرے کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر استنجا کرنے میں سانس کو ڈھیلا چھوڑا تو استنجا کرنے میں جو پانی ہے وہ پاکھانے کے راستے سے پیٹ میں پہنچ جائے اس نمونے کو بھی ذرا سن لے روزے کی حالت میں سانس لینا منع ہے اب ان کو کون سمجھائے کہ زندہ رہنے کے لیے سانس لینا ضروری ہے جب پب جی کا کوئی پلئر مولوی بن جائے تو ممبر رسول پر ایسی ہی باتیں کرتا ہے یہاں پر بھی مولوی ویچارہ خود پانچ گیا اپنی تقریر سے لوگوں کو جذباتی بنایا اور پھر وہ جذبات کنٹرول سے باہر ہو گئے اور سب مولوی پر چھڑ دوڑے اس مولوی کو بھی دیکھ لے جس نے سیری کے لیے جگاتے ہوئے پاکستانی قوم پر نہ صرف اپنی بڑاس نکالی بلکہ رن مریدوں کو بھی رگڑ ڈالا اسی طرح جب مولوی صاحب کو دوران خطاب اپنا پرانہ یار یاد آ جائے تو وہ پھر ایسے ہی حرکتیں کرتا ہے اس مولوی کو تو آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے جو دور پہ پیٹرول مہنگا ہونے پر اسمان سر پر اٹھا لیا کرتا تھا آج پیٹرول 283 روپے ہیں لیکن شاید اس کو سامپ سون گیا ہے دوستو یہ تھی آج کے اماری ویڈیو امید آپ کو پسانا آئی ہوگی آج کے لئے بس اتنا ہی ملتا ہے کسی ناکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی آج poییر آج پیٹرول 293 روپے ہیں موسیقی